بچہ بڑی مشکل سے چل پا رہا ہے اور اس کی ماں کے لیے یہ بے حد دویدھا کی گھڑی ہے اسے جھنڈ کی سرکشا چھوڑ کر اپنے بچے کے پاس رہنا چاہیے یا اسے یہیں چھوڑ کر جھنڈ کے ساتھ آگے بڑھ جانا چاہیے اس کی قدرتی پرورکتی نے اسے بچے کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے شام کے دھندھلکے میں یہ بچہ اب یہاں ایک دم اکیلا ہے لیکن اچانک ماں کا دل کچھ پسیجہ سا لگ رہا ہے وہ شاید اپنے بچے کو چھوڑنا نہیں چاہتی جسے گیارہ مہینوں تک وہ اپنے پیٹ میں لیے ہوئے تھی لیکن زندہ رہنے کے لیے اسے جھنڈ کے پاس ہی لوٹنا ہوگا اور اس کے لوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس بچے کی موت تیہ ہے سوانہ میں اس ننہیں اکیلے بچے کے لیے وقت تیزی سے کم ہو رہا ہے کسی شکاری کی نظر پڑتے ہی اس کا بچنا مشکل ہو جائے گا لیکن اس نے کسی طرح آگے بڑھنے کی طاقت اکٹھا کر لی ہے اور اندھیرہ ہونے سے کچھ پہلے ہی یہ پھر سے جھنڈ کے قریب بہت چکا ہے اپنی ماں کی سرکشہ کے باوجود اگلے کئی مہینوں تک اس پر خطرہ من راتا رہے گا اور شکاریوں کے لیے یہ ایک آسان نشانہ ہوگا پانی کے سروت سوکھنے کے ساتھ ہی اب یہاں اور بھی جنگلی بھینسے پہنچنے لگے ہیں جھنڈ میں ان کی تات خزار سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے جنگلی بھینسوں کی پانی کی تلاش انہیں بیو بیب جھنڈ کے علاقے میں لے آئی ہے جھنڈ کو یہ نام بیو بیب پیوڑوں سے ملا ہے جن میں سے کچھ ہزاروں سال پرانے ہیں اور ان کی وجہ سے یہ جگہ کسی دوسرے جیسی لگتی ہے یہ ایک پرائیم ریال اسٹیٹ ہے جہاں مگوسی ندی کے ساتھ ساتھ قریب دس کلومیٹر لمبی کھلی جگہ موجود ہے یہاں بھاری تعداد میں پہنچنے والے جانور شیروں کے ایک وشال جھنڈ کا شکار بنتے ہیں اس جنگل میں 33 بھوکے شیر موجود ہیں جن میں ان کے کئی بچے بھی شامل ہیں لیکن شکار صرف مادائیں کرتی ہیں جھنڈ میں شامل دو نر بس آرام کرتے نظر آتے ہیں اور انہیں کاہل بادشاہوں کا خاص اہدہ دیا جا سکتا ہے اپنا پسندیدہ علاقہ جیتتے وقت یقیناً وہ بہت طاقتور رہے ہوں گے ان کا جوانی کا دور بیشک بھی چکا ہے پر جھنڈ پر ان کا دب دبا اب بھی قائم ہے بفلوس کے آنے کے بعد مادائیں اپنا دن سمبھاوت شکار کی ٹوہ لیتے ہوئے بتاتے ہیں دونوں بوڑھے نر کچھ فاصلے پر رہتے ہوئے ماداؤں کے ساتھ ہی جھنڈ پر بھی نظر رکھتے ہیں جھنڈ کو پانی ڈھونڈنے میں کافی مشکت کرنی پڑ رہی ہے مادونیا کی طرح مگوسی ندی کا پانی بھی سوختا جا رہا ہے جنگلی بھین سے اپنے رہنماوں کے پیچھے چلتے ہوئے اس علاقے کے کنارے کی طرف پڑ رہے ہیں لیکن شیر انہیں ایسے ہی نہیں جانے دیں گے اپنے علاقے سے باہر نکلنے کے تمام راستے روکتے ہوئے شیر انہیں گھیر رہے ہیں جھنڈ کے سب سے دلیر سدسیوں نے شیروں کا سامنا کرنے کی کوشش کی ہے اور انہیں چٹانوں کی اور لوٹنے پر مجبور کر دیا ہے یہ عجیب و غریب استھیتی ہے شیر حملہ نہیں کر سکتے اور جنگلی بھین سے بچ کر نہیں نکل سکتے دن چھپنے کے ساتھ ہی شیر آگے بڑھتے ہوئے کسی کمزور کڑی کی تلاش میں ہیں حالات اب پوری طرح ان کے حق میں ہیں یہ شیر اندھیرے کی آر میں شکار کرتے ہیں موسیقا 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 موسیقی اگلی صبح بچے ہوئے بافلوز اپنے نقصان کا غم بھول کر بے اوباب کے علاقے سے باہر نکل رہے ہیں شیروں کے جھنڈ کے نروں نے شکار کرنے میں حصہ نہیں لیا تھا لیکن وہ شیرنیوں کی محنت کا پھل چکنے ضرور پہنچ چکے ہیں پر انہیں خاص ہوئی تھا زیادہ وقت تک نہیں مل پائے گی باہر سے آنے والے نوجوان نر ان کے لیے چنوٹی بن سکتے ہیں بے اوباب جھنڈ میں یہ ستہ کے بدلاو کا وقت ہے زیادہ تر بافلوز اس علاقے سے صحیح سلامت نکل رہے ہیں اور ان میں وہ بچہ بھی شک بھگ چھوٹے ہیں لیکن اب ان کا سامنا شیروں کے اس سے بھی خطرناک چھنڈ یعنی بوش بک سے ہونے والا ہے ان کے قبضے میں ایک بہترین علاقہ ہے جہاں رواہہ ندی کے آسپاس بے شمار چھایا دار جگہیں اور گھاس کے میدان موجود ہیں یہ شکار کرنے کی ایک شاندار جگہ ہے نو بیسکوں کا یہ صحت مند اور خوشحال جھنڈ تیزی سے بڑھ رہا ہے جھنڈ کی چھے میں سے دو شیرنیاں اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہیں اس لیے شکار کرنا بہت ضروری ہے جھنڈ کو کھانا مہیا کرانے کے لیے یہ شیر کچھ بھی کر سکتے ہیں بوش بک جھنڈ کے سبھی شیر طاقتور قاتل ہیں اور ان میں تین ویسک بھی شامل ہیں بیو بیب کے بوڑھے نروں سے الگ یہ ابھی نوجوان ہیں اور کھانے کے لیے یہ ماداؤں پر نربھر نہیں ہیں جھنڈ کا ہر ویسک صدس سے اکیلے ہی کسی بڑے شکار کو مارنے کی قابلیت رکھتا ہے یہ شیر جنگلی بھینسوں کو مارنے میں ماہر ہیں اور دن میں شکار کرتے ہیں یہ اپنے علاقے میں جھنڈ کا پیچھا کرتے ہیں اور اقصر حملہ تب ہی کرتے ہیں جب وہ پانی پی رہے ہوں یا پانی پی کر ان کا پیٹ بھر چکا ہو نر ایک دل کی طرح مل کر حملہ کرتے ہیں بوڑھے اور کمزور نروں کو نشانہ بناتے ہیں جو جھنڈ سے کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں بھلے ہی یہ بلز بوڑھے اور بے حد بھاری ہو چکے ہوں پر یہ مقابلہ آپ بھی کر سکتے ہیں دو شیروں نے ایک نر کو جھنڈ سے الگ کر لیا ہے لیکن یہ ان کی امید سے کہیں زیادہ صحت مند ہے یہ کافی وشال اور طاقتور ہے اس لیے سامنے کے بجائے انہیں پیچھے سے حملہ کرنا ہوگا شیروں کو پیچھے ہٹتا دے بفلوں نے بھاگنے کی کوشش کی ہے لیکن بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے یہ ایک بے حد خونخار جنگ ہوگی بوشبک کی مادائیں نروں سے الگ رن نیتی اپناتی ہیں وہ جھنڈ کو باٹ کر جیت حاصل کرتی ہیں جھنڈ کو کئی دلوں میں باٹنے سے ان کا کھوروں کے نیچے کچھلے جانے کا جوکھم کم ہو جاتا ہے جنگل کے کچھ ہی اندر ایک شیرنی الگ ہوئے ایک دل کے لیے خود کو تیار ہے اس نے ندی کے کنارے تک ان کا پیچھا کیا ہے جہاں ایک دلی شیرنی ان کی بھاگنے کی کوشش ناکام کرے گی خطرے کے باوجود ان جنگلی بھینسوں کو پانی پینا ہی ہوگا ان کے پانی پی لینے کے بعد یہ مادہ ندی کی اور نظریں گڑائے ہوئے اپنا نشانہ ڈھونڈ رہی ہے جھنڈ سے الگ ہوئے بفالوز میں وہ بچہ بھی شامل ہے جسے پہلے پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا یہ ایک آسان نشانہ ہے لیکن بھاگتے ہوئے جھنڈ کے بیچ یہ بچہ مادہ کی نظروں سے اوجھل ہو چکا ہے مادہ نے اب اس کی ماں کو چنا ہے باقی دل اسے بچانے کی کوشش کرنے والوں کو دور رکھ رہا ہے لیکن یہ کام بھی خطرے سے خالی نہیں ہے کوئی بھی دل ہار نہیں ماننا چاہتا کسی میٹاڈور کی طرح بشبک مادہ بفالو کو حملے کے لیے اکسانے کی کوشش میں ہے اس کا سر نیچے ہوتے ہی مادہ نے اس کے سیموں کے بیچ نشانہ سادھا ہے وہ لگاتار اسے جکڑے ہوئے ہیں اور اب مدد بھی پہنچ چکی ہے بچہ ایک بار پھر اکیلا ہے اور اس بار وہ اپنی ماں سے نہیں مل پائے گا لیکن بدقسمتی اس نوجوان بفلوں کو ہران نہیں پائے گی اپنی ماں کھو دینے کے باوجود یہ جھنڈ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اگر یہ دیکھ بھال کرنے والے بوڑھے نروں سے رشتہ جوڑ سکا تو یہ تب تک اس کی حفاظت کریں گے جب تک کہ وہ خود اس قابل نہیں بن جاتا شیرنیا مادہ بفلوں کو مار چکی ہے اور ادھر شیر بل کو مارنے کی کوشش میں بری طرح تھک چکے ہیں لیکن کامیابی آخرکار انہیں بھی ملی ہے بوشبک جھنڈ کے لیے یہ ایک بڑھیا دن رہا ہے جہاں تک جنگلی بھیسوں کی بات ہے تو لگاتار حملے جھیلنے کے بعد اب کم سے کم کچھ وقت کے لیے انہیں راحت ضرور ملے گی رواہہ کے سبھی شیر بفلوز کا شکار نہیں کرتے ہیں جنگلی بھیسے اب کمی جھنڈ کے علاقے میں داخل ہو رہے ہیں جو انہیں آرام سے گھاس چرنے دیں گے سوہلی بھاشا میں کمی کا مطلب ہے دس اور اس جھنڈ میں دس ہی شیر ہیں ان کی اگوائی کرنے والی مادہ ترقیبیں سوچنے میں بے حد ماہر ہے جھنڈ میں وہ اور اس کی بہن بس دو ہی ویسک ہیں انہیں اپنے آٹھ بچوں کو شکار کرنے کی باریکیاں سکھانی ہیں یہ چوکرنی نگاہوں سے اپنے علاقے کی نگرانی کر رہی ہیں کمی جھنڈ کے شیر دن میں چھپ کر حملہ کرنے میں بے حد ماہر ہیں وہ موقع پرست شکاری ہیں اور اکثر زیبرا اور انٹیلوپ کو نشانہ بناتے ہیں یہ تو جراف کا بھی شکار کرتے ہیں جب کوئی جراف چھایا میں سستا رہے نوجوان شیروں کے سامنے سے گزرتا ہے تو وہ فوراں چوکننے ہو جاتے ہیں خود پر قابو رکھ پانا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے نظروں میں آئے بینا وہ حملے کے لیے شکار کے بے حد قریب پہنچتے ہیں جراف لمبی چھلانگیں بھرتے ہوئے بچنے کی کوشش کر رہا ہے پر شیر ہار نہیں مان رہے ہیں ایک نوجوان مادہ میں شکاری بننے کی خوبیاں دیکھ رہی ہیں لیکن اس وشال پرانے کے شکار کے لیے فلحال وہ لائک نہیں ہے نوجوان شیروں نے جلدی حملہ کرنے کی بھاری غلطی کی ہے اور جراف ان کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے یہ کوشش بے شکشاندار تھی لیکن ان نو سکھیوں کو ابھی بہت کچھ سیکھنا ہوگا دوسری طرف جھنڈ کی مادائیں بے حد ماہر شکاری ہیں اس ہنر کو سیکھنے میں انہوں نے کئی سال بتائے ہیں دلی مکھیاں ندی کے کناروں کی طرف جا رہی ہے جہاں زیبراز اکٹھے ہو رہے ہیں یہ اور اس کی بہن ساتھ ساتھ کام کرتے ہوئے اپنا نشانہ چنیں گی بیبونز اور امپالا کے ساتھ ہی بفلوز کے ایک جھنڈ نے بھی پانی کی ٹھیک کسی جگہ کا چناب کیا ہے چھوٹے پرانیوں کو ڈرانے کا جوکھم نہیں لے سکتے کیونکہ ان کے شور مچا دینے سے ان کا حملہ ناکام ہو جائے گا زیبراز کے کنارے کی اور بڑھنے کے ساتھ ہی مادائیں اب اپنا مورچہ سمحلنے لگی ہیں ندی کے نزدیک ہی کچھ امپالا پریشانی کی وجہ بن رہے ہیں ایک دوسرے کو چنوٹی دیتے ہوئے یہ نر مادہ ساتھیوں پر اپنا حق ثابت کر رہے ہیں اس حلچل نے پوسیوں کو پریشان کر دیا ہے جانور ادھر ادھر بھاگنے لگے ہیں اور شکاریوں کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے مکھیا نے ان کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا ہے گلہ پکڑنا ان کی ایک شاندار ترکیب ہے اور اب بہن کی آ جانے سے اس کا کام اور آسان ہو جائے گا جب تک کومی جھنڈ کے شیر چھوٹے شکار کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا جھنڈ یہاں پوری طرح محفوظ نہیں ہے اس علاقے میں کچھ دوسرے شیر گھو ہیں جنہیں بفلو کھانے کا شوق ہے اور وہ سیماوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے یہ ان کا ایک انوکھا جھنڈ ہے ان جاب بھوکے کو کہا جاتا ہے اور ان شیروں کے لیے یہ بلکل صحیح نام ہے پندرہ شیروں کے اس جھنڈ کا اپنا ایک الگ علاقہ ہے لیکن بفلو کو کھانے کی اپنی بھوک شاند کرنے کے لیے یہ کم سے کم پانچ دوسرے علاقوں میں گھس پیٹ کرتے ہیں غیر کانونی شکار والے انسانوں کی طرح یہ جانوروں کو مارنے کے لیے پوشیدگی اور رفتار سے کام لیتے ہیں اور اس تھانی نوازیوں کو نظرانداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں انجا جھنڈ کے شیر اکثر بفلوز کے بچوں کا شکار کرتے ہیں جنہیں پکڑنا اور مارنا آسان ہوتا ہے آج یہ کمی جھنڈ کے علاقے میں شکار کر رہے ہیں لیکن یہ ایک خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں اگر کمی جھنڈ نے انہیں دیکھ لیا تو ان پر حملے کا خطرہ سکتا ہے دیر شام بفلو کا جھنڈ پانی کی طرف بڑھ رہا ہے انجا شیر ان کے پیچھے ہیں شیر جھنڈ کے زیادہ تر سدسیوں کے جنگل میں چلے جانے کے انتظار میں پیچھے چھوٹ چکے جنگلی بھینسوں پر ہے انجا نے ایک بچے کو چنائے اس کی ماں اور ایک دوسرے بفلوں کے پاس اسے بچانے کا کوئی موقع نہیں ہے اور شیروں نے جلدی ہی بچے کا کام تمام کر دیا جھنڈ کو ایک اور نقصان سہنا پڑا ہے خوش قسمتی سے یتیم ہو چکا یہ بچہ شکار ہونے سے بچ گیا قسمت اس کا ساتھ دیتی لگ رہی ہے لیکن کڑے امتحان ابھی اور بھی باقی ہیں جنگلی بھینسوں کے لیے مشکلیں ہر دن بڑھتی جا رہی ہیں گرمی بڑھنے کے ساتھ ہی زیادہ تر چھوٹی ندیاں پوری طرح سوک چکی ہیں اگلے کچھ مہینوں تک جھنڈ کے کمزور صدسیے زندہ نہیں بچ پائیں گے بہت سے شیر بھی مصیبت میں گھرے ہیں ان میں سے کچھ بفلوز کا شکار کرتے ہوئے زخمی ہو چکے ہیں کسی شیر کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ اس کی موت کی وجہ بن سکتی ہے کچھ شیر زندہ رہنے کے لیے بچا کھچا کھانا کھانے پر مجبور ہیں اس مادہ کو اپنے کھانے کے لیے گیدڑوں سے مقابلہ کرنا ہوگا پانی اور کھانے کی تلاش میں نکلے جھنڈ نے ہتاش ہو کر اپنا راستہ بدل لیا ہے وہ بیو بیب جھنڈ کے سرہدی آکے کی طرف واپس لوٹ رہا ہے اب تک مہاگوسی ندی پوری طرح سوک چکی ہے لیکن ہاتھ ہی جانتے ہیں کہ پانی کیسے مل سکتا ہے وہ ندی کا کنارہ کھوٹتے ہوئے اس میں چھپا ہوا پانی نکال رہے ہیں ان نئے بنے سراخوں کا فائدہ کچھ دوسرے جانور بھی اٹھا رہے ہیں اور بیو بیب کے شیر اور کچھ اور جانور ہاتھیوں کی تقنیق کا استعمال کرنے میں ماہر بن چکے ہیں رواحہ کے دوسرے باشندوں کی طرح انہیں بھی پانی کی بے حد ضرورت ہے شیروں نے اس جگہ پر قبضہ کر لیا ہے اور جنگلی بھیسوں کو اب کہیں اور جانا ہوگا ان کے رہنما انہیں پانی کی ایک ایسی طرف لے جا رہے ہیں جہاں ان کے لیے پانی پینا سرکشت ہوگا لیکن بیو بیب کے علاقے میں خطرہ ہر جگہ موجود ہے اور حال ہی میں یہاں ایک نئے خطرے کی آمد ہوئی ہے یہاں کچھ نہیں ہے یہ چار وشال نر شاید یہاں کھانے کی تلاش میں آئے ہیں پر اچانک انہیں اس سے بھی بہتر چیز نظر آئی انہیں اس جھنڈ پر قبضہ کرنے کا ایک سنہرہ موقع دیکھ رہا ہے گھس پیٹھیے دھیرے دھیرے اپنی موجودگی ظاہر کریں گے اور پیڑوں اور جھاڑیوں چلتے ہیں جھنڈ کے بوڑھے نر چرونی دینے کے لیے اونچی آوازیں نکالنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا ہے یہاں ایک خطرناک حالات بن رہے ہیں بیو بیپ کے علاقے میں ہفتے بتانے کے بعد نوجوان گھس پیٹھیے آخری مقابلے کے لیے اب یہاں کے نروں کو ڈھونڈ رہے ہیں ان مقابلوں کا انجام اکثر موت ہوتا ہے لیکن بوڑھے شیروں کو اس چنوٹی کا سامنا کرنا ہوگا ان کی مادائیں جنگ کے نتیجوں کا انتظار کریں گی یہ بس کچھ دیر چلنے والی ایک طرفہ جنگ ہے بیو بیپ کے ہارے ہوئے بوڑھے نر کو یہاں سے جانا پڑ رہا ہے اور اب جھنڈ کے ننھے بچے پترے میں ہیں نئے حکمران ان نروں سے پیدا ہوئے ہر بچے کو مار ڈالیں گے بچے اپنی ماں کے ساتھ بھاگ کر ہی زندہ رہ سکتے ہیں لیکن اکیلی ماں کو ان سے شکار کرنے میں کوئی مدد نہیں مل سکتی جب تک کہ وہ کم سے کم ایک سال کے نہیں ہو جاتے اور تب تک اسے انہیں کھانا مہیا کرانے کے علاوہ شکاریوں کے ساتھ ہی دوسرے شیروں سے بھی بچائے رکھنا ہوگا اس کے جانے کے بعد گھس پیٹھیے بچی ہوئی ماداؤں کے ساتھ لگاتار پرجنن کی کوششوں میں جھٹے ہیں تاکہ جھنڈ کی اگلی پیڑھی میں انہی کے جینز موجود ہوں اور جھنڈ پر ان کا قبضہ پوری طرح سنشت ہو سکے شیروں کی نظر بھوش پر ہے لیکن فلحال ان کے سامنے اس مشکل موسم میں زندہ رہنے کی جنوطی موجود ہے نومبر کی شروعات تک یہ علاقہ پوری طرح سوک چکا ہے اور رواحہ کے بچے ہوئے باشندے اب بے حال ہونے لگے ہیں لیکن آخر کار دور سے سنائی دیتی بادلوں کی گڑھگڑا ہٹ نے بدلاف کی ایک دست اکسی دی ہے سات مہینوں بعد بارش پھر لوٹ آئی ہے کچھ ہی ہفتوں میں یہاں زندگی دینے والے پانی کی بھرمار ہو چکی ہے جانوروں کو اب سوختے تالابوں کے پاس اکٹھا نہیں ہونا ہوگا وہ اب اس خوشحال سوانہ میں گھوم سکتے ہیں جہاں ندیاں اب پانی سے بھری ہیں اور خاص ایک دم تازہ ہے جنگلی بھینسوں کا وشال جھنڈ پھر سے چھوٹے دلوں کی شکل لے چکا ہے یہاں سے جانے کے بعد اب ان پر حملوں کا خطرہ بے حد کم ہو جائے گا بہت سے بفلوں اپنے اگلے کچھ مہینے اونچے علاقوں پر کھانا کھاتے ہوئے اور پرجنن کرتے ہوئے بتائیں گے خوشک موسم میں زندہ بچے بچوں کو سرکشت ماحول میں بڑے ہونے کا موقع ملے گا جن میں یہ یتیم نوجوان بھی شامل ہے شیروں کے لیے بارش ایک وردان ہے لیکن نئی پرستیتیاں نئی چنوٹیاں بھی ساتھ لائیں ہیں شکار دور ہو جانے سے اب انہیں اونچی خاص کے بیچ ان کی تلاش میں لمبی دوریاں تیہ کرنی ہوں گی لیکن بارش ہمیشہ کے لیے نہیں ہے کچھ ہی مہینوں بعد موسم پھر سے بد دے گا جنگلی بھیسے اپنے سالانہ سبار پھر سے نکلیں گے اور ہر بار کی طرح شیر بے سبری سے ان کا انتظار کر رہے ہوں گے موسیقی